سوراج انڈیا پارٹی کے سیوجکس یوگندر یادو نے انڈین نیشنل لوگدال میں چل رہے ویواد کو پروپٹی ڈسپیوٹ بتایا ہے انہوں نے کہا کہ چوٹالا پروائر کے بارے میں جو باتیں ابھی تک سرسہ کے لوگ آف ریکارڈ جانتے تھے آج وہ راشتے میڈیا کی سرکھیا بن رہی ہیں انہوں نے کہا کہ لوگدال انیس سو ستر کے دست میں چودری چرن سنگھ اور چودری دیویرال دوارہ شروع کیا گیا ایک اندولن تھا جو پہلے ایک ویقتی اور کلانتر میں ایک پروار کی جاگیر بن گیا یوگندر یادو نے کہا کہ اکالی دل بھی اسی طرح کا ایک انہیں ادھارن ہے آپ جس کی بات کر رہے ہیں مجھے دھیان ہے پر میں آپ کو یہ بھی یاد دلا دوں ہم آج بھول جاتے ہیں کہ اکالی دل بیسویں صدی کے ایک مہان اندولن سے پیدا ہوا تھا بہت بڑا اندولن تھا جس کے بعد ایک ویقتی اور اب اس کا پریبار جو ہریانہ میں انہیلوں کے ساتھ ہو رہا ہے بلکل ہی ہم بھول جاتے ہیں انہیلوں کی جڑے صرف چودری دیویرال میں نہیں ہیں یہ انیس سو ستر کے دشک میں پہلی بار چرن سنگھ بگرانے جو بنیاد ڈالی تھی پولٹکس کی وہاں سے اس کی جڑے تو کسان کے پاس راجنیتک ستہ آئے اس نیک ارادے سے شروع ہوا اندولن بعد میں ایک ویقتی کے قبضے میں آتا ہے اور اس کے بعد آج جو ہو رہا ہے وہ تو بلکل جیسے بھائیوں میں پروپرٹی ڈسپیوٹ ہوا کرتا ہے تو پروپرٹی ڈسپیوٹ ہے تو پولٹیکل ڈسپیوٹ کہاں ہے ایک دم پروپرٹی ڈسپیوٹ کی طرح چل رہا ہے اور اچھا ہے ہریانہ کی جنتہ کو دکھائی دے رہا ہے ہریانہ کی جنتہ کو بلکل ساتھ یہ بات جو کہ سرسا کا ہر پترکار جانتا تھا وہ بات اب فرنٹ پیج پہ چھپنے لگی ہے سچائی سامنے آنے لگی ہے اور کیسے لوگوں کے نام پہ صرف اور صرف ویقتیگت پروپرٹی ستہ کی جھینا چھپی کرسی اور پیسے کا کھیل ہے اس سے فالتو کچھ نہیں ہے اس کا لوگوں سے جنتہ سے کسانوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے یہ بات جنتہ کے سامنے اجاگر ہوئی میں تو بہت اچھا مانتا ہوں عام آدمی پارٹی کے سشتاپک صدف سےوں میں سے ایک یوگندر جادو نے دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کو چھوٹا مودی بتایا یوگندر جادو نے کہا کہ نریندر مودی بڑے اور اروند چھوٹے پرچار منتری ہیں اس دیش نے اچھے پردان منتری دیکھے ہیں برے پردان منتری دیکھے ہیں کمیرے دیکھے ہیں نکمے بھی دیکھے ہیں اتنا جھوٹا نہیں دیکھا اس دیش نے جو کہ آج دیکھ رہا ہے ایک بات بہت اچھی ہے کہ ہریانہ میں راجنیتی میں کوئی وقتی کسی مدے کی بات تو کر رہا ہے اپنے آپ میں اچھی بات ہے ہریانہ کی راجنیتی میں کوئی شکشہ اور سواستہ کا نام لے رہا ہے یہ اپنے آپ میں اچھی بات ہے دوسری بات ہے کہ کیا ان کا دعویٰ سچ ہے آپ جرا دلی گھوم لو اور مکہ منتری ہوگے تو ساتھ میں کئی سیکیورٹی کا عملہ بھی جائے گا آپ بغیر عملے کے چلے جاؤگے آپ جا کے دیکھ لینا کتنی سچائی ہے کتنی نہیں ہے مجھے کئی بار لگتا ہے کہ وہ ایک دلی میں بڑے موڈی ہیں اور ایک دلی میں چھوٹے موڈی ہیں دونوں کا طریقہ بلکل ایک ہی ہے کام کرنے کا سٹائل وہی ہے اور وہی سارا معاملہ ہے وہ بڑے پرچار منتری ہیں ایک چھوٹے پرچار منتری ہیں یہ سب کہنے کے باوجود میں کہوں گا کہ شکشہ اور سواستہ کا نام لینا بہت اچھی بات ہے جو بھی اس کا نام لیتا ہے میں کہوں گا چلو ہریانہ میں ایک اچھی شروعات تو کی یہاں تو پولٹکس کے کوئی مددہ ہی نہیں موڈی سرکار کی فصل بیما جوجنا کو فراد بتاتے ہوئی یوگندر جادو نے کہا کہ دیش کے کسانوں کو اس کا کوئی فیدہ نہیں مل رہا پردان منتری فصل بیما سے بڑا فراد اس دیش میں کسانوں کے ساتھ نہیں ہوا ہے پردان منتری فصل بیما جس سال گھوشت کی گئی دوہزار سولہ میں گھوشت کی گئی جیسا اس سرکار کی عادت ہے گھوشت کی جیسے دنیا میں پہلی بار فصل کا بیما ہو رہا ہے آپ جانتے ہیں سن پچاسی سے لے کے پانچ یوجنہیں آ چکی ہیں چھٹی یوجنہ تھی دوہزار سولہ سے پہلے سرکار اس پہ فصل بیما پہ کوئی ساڑھے تین ہزار کروڑ خرچ کیا کرتی تھی یہ نئی یوجنہ آنے کے بعد ہر سال خرچہ بڑھ گیا ہے ساڑھے تیرہ ہزار کروڑ روپے چودہ ہزار کروڑ روپے یعنی کی سرکار کا کھرچہ کندر سرکار کا بتا رہا ہوں صرف کھرچہ چار گناہ بڑھ گیا فصل بیما پہ کسان کتنے بڑھ ہیں دوہزار پندرہ سولہ میں یعنی کی یہ سکین لاغو ہونے سے جسٹ ایک سال پہلے دیش کے چوبیس پرسنٹ کسان فصل بیما سے کورڑ تھے موڈی جی نے پارلیمنٹ میں کہا دیکھو جی کس کانگریسیوں نے کیا کیا صرف چوبیس پرسنٹ کسان کورڑ ہیں یہ تو مجاک ہے ہم نیا سے سکین لے کے آ رہے ہیں اب دیکھنا آپ کیا ہوگا اگلے سال تیس اس سے اگلے سال چالیس اس سے اگلے سال پچاس بھوشنا ہو گئی سب پارلیمنٹ کے ڈاکیمنٹ ہے اگلے سال چوبیس کا ہوا اٹھائیس پرسنٹ چلو انہوں نے کہا جی تیس کرنے تھے اٹھائیس کر دیئے اس سے اگلے سال یعنی کی دوہزار سترہ اٹھارہ میں اٹھائیس سے گھٹکے پھر چوبیس پر آ گیا تو خرچہ چار گناہ ہو گیا ہے اور کسان کی کوریج اگزیکٹلی وہی ہے جو کی اس سے پہلے تھی دوستو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنی رائے بھی کمنٹ بوکس میں درج کرائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبالیں تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جانکری سب سے پہلے آپ کو مل سکیں دھنیواد